ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مٹن شامی کباب بنانے کی راستے پی بہت کم تائم میں بن کے ریڈی ہو جاتے اور کھانے میں اٹھنے ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں آج ہم اسے بنائے گے تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹن شامی کباب بنانے کے لیے یہاں میں نے پانسو گرام مٹن لے لیا ہے اسے چھوٹے چھوٹے پیس کروائے گوشت اکدام ساف ہے اس میں ملکل بھی چکنا ہی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ اس میں 200 گرام چنے کی دال لے لے گے ابھی ہم اسے پریشر ککر میں ٹرانسفر کر دے گے اسے پریشر ککر میں ٹرانسفر کرنے کے باہر اس میں ون ٹیبل اسپون نمک ایٹ کر دے گے ٹو ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کر دے گے ہاف ٹیبل اسپون ہلدی پاوڈر ایٹ کر دے گے ون ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دے گے ٹو ٹیبل اسپون ازرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دے گے آدھا گلاس پانی ایٹ کر دے گے تین سے چار سٹی پریشر ککر کی لگار لے گے تو دیکھیں یہ تین سے چار سٹی ہو گئی ہے دال اور مٹن اچھے سے گل گئے ہیں ہمیں اس کا پانے ڈرائے کر لینا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اسے ایک پلیٹ میں لکا لے گے اور اسے تھنڈا کر لے گے تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں اسے پیسٹ لینا ہے گرم گرم نہیں پیسٹنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں اسے پیسٹ لینا ہے تو دیکھیں اسے دال اور مٹن کو میں نے یہ تھنڈا کر لیا ہے مکسر کی جار میں سے ٹرانسفر کر دے گے اور اسے اگدام باریک پیسٹ لے گے اسے میں نے اگدام باریک پیسٹ لیا اب اسے پلیٹ میں نکال لے گے اور اس میں ہم کباب بنا لے گے ہمیں گولڈ شیپ میں کباب بنانا ہے آپ کو جو اسے بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں ہمیں گولڈ کباب کا شیپ دے دینا ہے سارے کباب بن کے ریڈی ہیں میں نے پلیٹ میں رکھ لیے تو ابھی ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین لے لے گے پین میں ایک ٹی بل اسپون ہم اویل اٹ کر دیں اویل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو ہمیں ایک کباب لینا ہے اسے اڈے میں ڈپ کرنا ہے اڈے میں ڈپ کر کے ہمیں اویل اٹ کر دینا ہے اگر آپ کو بینہ اڈے میں ڈپ کرے کرنا ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں گیاس کی فلم کو لوڈ ٹو میڈیم رکھئے گا جب ایک طرف سے کباب گولڈن فرائی ہو جائے تو ہمیں اس کی سائٹ کو ٹرن کر دینا ہے پہلے ہمیں اچھے سے چیک کر لینا ہے کہ ایک سائٹ سے کباب ہوئے گئے دیکھیں دونوں سائٹ سے کباب فرائی ہو گئے یہاں کباب بن کے ریڈی ہیں آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے کھانے میں بہت ہی ٹسٹی لگتے ہیں اور اگرم سوفٹ بنے ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ